بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ایمری بان آپ سب لوگ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی آسان قسم کی آلوک کیمہ کی ریسپی لے گئی ہیں یہ بہت ہی مجزدار بن کی تیار رکھتی ہے چلتے ہیں ریسپی کی طرف میں نے یہاں پہ سب سے پہلے آدھا کلو بیپ کیمہ لے لیا ہے دو میڈیم سائز کی پیاز ہیں دو رکی مانٹر ہیں اور لسن کو بھی چھیل لیا ہے دس سے بارہ میرے پاس دسن کی کر لیا ہے کیمہ کو دھو کے میں نے اچھی طرح ساف کر کے چھنی میں پانی نچڑنے کے لئے رکھ دیا ہے تب تک ہم پیاز کٹیں گے میں نے باریک پر پیاز کٹے ہیں بہت موٹے بھی نہیں کٹے اور لچہ تار پیاز کٹ کے اور ٹیمارٹر کے میں فور پیسز کر لوں گی اور تمام چیزیں ماری کٹ چکے ہیں اس طرح چار پیس کر لیا میں نے ٹیمارٹر کو پیل آف کر لیا تھا تب آپ ہم اس میں کیمہ ڈالیں گے پیاز ڈالیں گے ٹیمارٹر اور لسن ڈال کے دو ٹکڑے دارچینی کے دو سبز الائچو ایک پادیانی پھول لے کے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب نمک ہسپسائی کا لال میں چھاپ ٹی سپون اور ہلدی پاورڈر ہاپ ٹی سپون تین مثالے ڈال کے اب ایک گلاس ہم اس میں پانی شامل کر کے اچھی طرح مکس کر کے اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے کیمہ کو ہم پندرہ منٹ کریں گے پندرہ منٹ کے بعد دوبارہ چیک کریں گے یہاں پہ مراکیمہ بھی گل جکا ہے پیاز اور ٹیمارٹر بھی گل جکے ہیں اچھی طرح مکس کر کے اور اس میں اب ہم تین بڑے سائز کے آلو لے کے ان کو بڑے بڑے پیسز میں کٹ کے وہ پیس کے اندر ڈال کے اچھی طرح مکس کر کے دس منٹ کے لئے دوبارہ پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارے آلو بھی تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں کیمہ کا پانی بلکل خوشک ہو جکا ہے اب ہم اس میں آدھی پیالی آئل شامل کر کے اس کو اچھی طرح بھونیں گے کیمہ کی سمیل کو فتم کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ کالا ثابت زیرہ شامل کیا ہے آپ چاہئے تو سفید زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا پیسا وگرہ مسالہ اور سوکا دھنیا شامل کر کے ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے یہاں پہ اچھی طرح کیمہ کی بنائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں دو سے تین ٹیبل سپون دیں شامل کر کے اچھی طرح اس کو بھونیں گے کیمہ کی بنائی ہم نے کر لیا ہے اب ہم اس میں آدھی پیالی پانی شامل کر کے پانس سے چھے منٹ تک کے لئے اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ آئل سیپرٹ ہو جائے بکرہ عید کے لئے پرفیکٹ ریسپی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میں چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں یہاں پہ ہمارا کیمہ پک کے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں قصوری میتھی ہرہ دھنیا اور سبز ملچے شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں گے کتنا مزیدار اور پرفیکٹ آلو کیمی کی ریسپی بن کے تیار ہو چکی ہے آپ بکرہ عید پہ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو بہت پسند آئے گی اور مجھے کومنٹ ضرور کیا کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ